لیکن واللہ بے ہیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا کوئی بے ہیائی کہہ تو لاکھ کہہ دے اس لئے کہ شوق نہیں ہے مجبوری کہلوا رہی ہے جو کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے نوجوان جس فیلے بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں زنا سے بھی زیادہ وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا مجھے اس سے آسان اور اس سے باہیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نوجوان ہمام کے اندر بیٹھ کر بیت الخلا میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عزمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل نازم کریں آقا فرماتے اللہ کی سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لانت ہو حضور جس پہ لانت کریں جو بے باق لڑکے ہیں بے باق چھوک رہے ہیں وہ تو زنا کے عدو تک جاتے ہیں لیکن نام میں ہاں جو شریف کہلاتے ہیں وہ ٹرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں عزت نہ چلی جائے تو وہ اکیلوں میں بستروں پر مکانوں میں دکانوں میں تنہائیتوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو برباد کرتے ہیں میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک موجانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فیلِ بد میں گرفتار ہیں جس پر رسول پاک نے لانت کی اللہ نے لانت کی حضور علیہ السلام و تسلیم کے گناہموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل و فرض کریں قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا اور میرے آپا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ لوگوں کے مردوں کے ہاتھ ہاتھ حاملہ ہوں گے آتا فرماتے ہیں ہاں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا اشاروں کی زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چھیوں پر پھٹکار برستی ہے آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں گڑے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اندر کو تھس جاتی ہیں زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے اور اگر ایک مہینے تک یہ فیلے بد کر لیا ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا جب باباب شادی کا پلان پیش کرتے ہیں ادھر مو چھپا رہا ہے ادھر مو چھپا رہا ہے گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں وقت کے اقتصار کو ملحوظ رکھ دے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غسط و فرض کر کے حضور کی لانت مول لی ہے اللہ اس کے رسول کی لانت کا وہ شکار عبا ہے اللہ اکبر تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کریں اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے یہ توبہ ہی ہے جس نے فوزائل ابن آیاز کو اولیاء کا تاجدار بنایا یہ توبہ ہی ہے جس نے پشر حافی کو بکتاد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور دو لاکھ عدیسوں کا حافظ بنا دیا یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے آج سچی توبہ کر لیں اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے آج سچی توبہ کر لیں اس لیے کہ توبہ کرو گے نجات انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے اپنے علاقوں میں جا کر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں گے برکات شریعت کا درس دیں گے اجتماع کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان گناہوں سے بچ سکے ممکن ہے اپنی فوغاں سے چند لوگ ہی بچ جائے تو یہی اپنے لیے نجات کو کافی ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے میرا اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی دعا ہے ممکن ہے